السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کوئی بھی بری عادت کے شکار ہو کیا آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی زندگی میں بری عادت ہے جو آپ کی زندگی سے باہر ہو جائے جسے آپ روک دو یا بری نہیں تو کم سے کم کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی کا بہت وقت لے رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ زندگی میں کوئی میننگفل کام نہیں کر پا رہے ہو آپ چاہتے ہو کہ یہ چیز زندگی سے باہر چلی جائے لیکن نہیں جا رہی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی بری عادت کا اس طرح سے شکار ہو جاتا ہے یا کوئی عادت اس کی ایسی بن جاتی ہے جو دلدل کی طرح اسے خیشتی رہتی ہے اور اس میں سے باہر نکل نہیں پاتا می بھائیوں می بہنیں رمضان کا مہینہ سامنے ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک انسان اپنے اندر ایک بہت بڑا ریفارم لاسکتا ہے ایسے تو کوئی بری عادت روکنے کے لیے ہم زندگی میں کبھی بھی کوشش کر سکتے ہیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے لیکن میں آپ کے سامنے ایک فارمیولا رکھنا چاہتا ہوں جو فارمیولا اگر آپ عمل کریں انشاءاللہ تو اللہ کی مدد سے اس بری عادت کو روک سکتے ہو یہ فارمیولا ہے پریشر پریشر میں پی پی سے کیا مراد ہے پی سے مراد ہے پرپس آف لائف زندگی کا مقصد اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی عادت کو روکو تو وہ عادت کس چیز میں آپ کے آڑے آ رہی ہے آپ کے زندگی کے مقصد کو اب یاد کرو اگر آپ کی نظر آپ کے زندگی کے مقصد پر ہے تو جو چیز آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے میں روکتی ہے آپ اس کے لئے پہلے تو ذہنی طور پر تیار ہوں گے یاد رکھئے کہ کوئی عادت آپ کے جسم سے تب ہٹے گی جب پہلے آپ کے ذہن سے ہٹے گی تو سب سے پہلے آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے ہم سب کا مالک ہے جس نے ہم سب کو بنایا اور ہمارا جینا مرنا سب کچھ اسی کے لئے ہے ہماری ساری عبادت پر اس کا حق ہے تو اگر ہم اپنے جینے کا مقصد سمجھ لے کہ یہ زندگی کے امتحان ہے اور ہمیں اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے اور ہمیں اس امتحان کا ریزلٹ ملنا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے پرپوس آف لائیف زندگی کا مقصد نمبر دو آر پریشر میں آر آر سے مراد ہے ریزنز ریزنز یعنی کہ کیوں روکنا ہے وہ گلت عادت کیوں گلت ہے وہ بری چیز سے کیوں بچنا ہے اس کے سفیشنٹ ریزنز آپ کے سامنے آنا چاہیے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر سگرٹ سموکنگ کا شکار ہے تو اس کو یہ چیز پر خاص سوچنا چاہیے کہ سگرٹ میں میڈیکل کتنے پرابلمز ہے دینی کتنے پرابلمز ہے ایک طرح کی خودکشی ہے سلو سوی سائیڈ جو حرام ہے یہ جسم ایک امانت ہے اللہ کی اسے اللہ کو جواب دینا ہے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے سلو سٹیپ مرڈر کا نہیں کوشش کر رہا ہے یہ سارے ریزنز اس کو سوچنا چاہیے یہ سیکنڈ پوائنٹ میں اپنے آپ کو اتنا منٹلی ٹیوننگ کر دے ہو کہ وہ عملی طور پر قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ یہ بات یاد دکھئے اگر کوئی شخص آگے بڑھ گیا اس نے کوئی عادت کو وقتی طور پر چھوڑ دیا لیکن منٹلی نہیں چھوڑا ہے وہ ذہن و دماغ میں اس کے ابھی تک ہے تو وہ عادت میں پھر سے ایک بار آ جائے گی لیکن اگر عادت میں ہے اور منٹلی وہ تیار ہو گیا ہے تو بہت اچھے چانسز ہیں کہ وہ انشاءاللہ ایک دن چھوڑ دے گا یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو نمبر تین ای ای سے مراد انوارنمنٹ یعنی کہ ماحول ایک عادت ٹرگر ہوتی ہے ماحول کی کسی چیز کی وجہ سے یا تو کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں جا کر ایک طرح کی ارج ایک طرح کی چاہت پیدا ہوتی کہ میں یہ کروں یا تو کوئی دوست ہوتا ہے یا تو کوئی وقت ہوتا ہے یا تو کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ کرنے کے بعد کھانے کے بعد یا فلاں دوست ملتا ہے تو ملنے کے بعد یا فلاں نکڑ پہ کھڑے ہوتے تو کھڑے ہونے کے بعد تو اس چیز میں پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ماحول میں کیا چیز ہے جو اسے اس عادت کی طرف بڑھاتی ہے اور وہ چیز کو ختم کر دینا چاہیے وہ چیز کو روک دینا چاہیے شراب حرام ہو گیا ہے تو جو شراب جن برطنوں میں پیا جاتا تھا وہ برطنوں کو توڑنے کہہ دیا کیوں؟ کیونکہ اگر وہ برطن رہتے تو وہ برطنوں کی وجہ سے وہ شراب کی یاد پھر سے آیا جاتی ہے اور بہت سے لوگ شاید فصل سکتے تھے اسلام نے ایسی کئی عادتیں سکھائی ہے جس میں آٹومیٹک ٹرگرز ہوتے مثال کے طور پر جب ایک انسان کھانا کھا رہا ہے تو سیدھا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے ایک ٹرگر ہے بسم اللہ کہتا ہے یہ ایک ٹرگر ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ کہتا ہے یعنی کہ اللہ چاہے گا تو یہ ایک ٹرگر ہے جس سے کہ اس کو یاد آ رہی ہے اللہ کی اب سوچو کوئی ایک انسان ہے جو کبھی دین سے دور ہو گنیغار ہو جائے اب جب وہ کھانے کے لئے ہاتھ آگے بڑھائے گا بسم اللہ کہے گا تو ایک ٹرگر ہے جس سے اس کو اللہ کی یاد آ رہی ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور انشاءاللہ کہتا ہے تو یہ ایک ٹرگر ہے جو اسے اللہ کی یاد دلا رہا ہے اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ جب سونے جاؤ تو سونے کے اسکار پڑھو صبح میں اٹھو تو صبح اٹھنے کے اسکار پڑھو یہ ساری چیزوں میں ایک طرح کا ٹرگر ہوتا ہے جو نیکی کی طرف ایک انسان کو آگے بڑھاتا ہے پوائنٹ نوبر چار ایسے مراد سبسٹیٹیوٹ کرنا سبسٹیٹیوٹ کرنا مطلب کہ وہ ٹرگر کے بعد کیا ایک انسان کرتا ہے وہ کام کو سبسٹیٹیوٹ کر دے مثال کے طور پر بہت سے لوگ سگریٹ چھوڑنے کے لیے الائچی چبا دیتے ہیں اب جب وہ ارج کسی بھی وجہ سے وہ طلب آتی ہے خانہ خانے کے بعد تو اب اس وقت پر سگریٹ کی جگہ دوسری چیز لے کر آگے ہیں اسلام نے کیا سکھایا زنا مت کرو لیکن نکاح کرو گانے بچانے میں مت رہو ذکرو اسکار کرو مطلب اسے بدل کر کے کوئی اچھی چیز لے آو جس چیز میں آپ کے لیے ایک ٹرگر ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹرگر کو یا تو ختم کرنا ہے یا تو اس کے بعد اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے مطلب اس کی جگہ کوئی دوسری چیز کو لانا ہے پوائنٹ نمبر چار ہو گیا پوائنٹ نمبر پانچ سٹیپ بائی سٹیپ یہ یاد رکھئے عادتیں بنتی ہیں آہستہ آہستہ اسے جانے میں بھی وقت لگتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے اچھے فل پاور والے ہوتے ہیں جو رات و رات بھی چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہو کر وہ ایک ایسے مقام تک پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عادت ٹوٹل چھوٹ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کو دل پر پیش کیا جاتا ہے کل حسیر اودن اودن چٹائی کی طرح فتنے کو قبول نہ کرے دل میں اس چیز کو ریجیکٹ کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پر ایک سفید نکتہ آتا ہے ایک اور فتنہ پیش ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے ایک اور سفید نکتہ آتا ہے یہاں تک کہ سفید نکتے آتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پورا دل سفید ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فتنوں کا اثر نہیں ہوتا ہے دل پر میں مثال دے رہا ہوں ایسے کئی لوگوں کی جن کی ایک وقت پر ڈاڑی نہیں تھی پھر جب انہوں نے دین کے لیے فیشن کے لیے نہیں دین کے لیے ڈاڑی رکھنا شروع کیا تو شروع شروع میں بہت سارے خیالات دل میں آتے ہیں فتنے دل میں آتے ہیں لیکن ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ تب اگر کوئی کہے کہ ڈاڑی نکال دو تو وہ اس بات پر ہس پڑیں گے ناراض ہو جائیں گے لیکن دل میں فتنہ آئے گا ہی نہیں ایسا ہوتا ہے کسی بھی عادت کے تعلق سے آپ کے اندر ایسی کوئی بھی عادت ہے جو چاہتے ہو آپ کے نکل جائے آپ کے سسٹم میں سے تو یہ یاد رکھئے ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں دل میں فتنے آئیں گے دل میں ایک خیال آئے گا کہ میں اس چیز میں پھر سے فسل جاؤں لیکن اگر آپ فمن انکہ رہا اس فتنے کا انکار کریں گے تو آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جب وہ فتنے کا آپ کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا اگلا پوائنٹ یوں پریشر کے اندر یوں ہوتا ہے لیکن اس ایبریوییشن میں میں نے یوں نہیں رکھا ہے کیوں کیونکہ کوئی یوں ٹرن نہیں ماننا ہے جب عادت چھوڑنا ہے تو آدمی یہی سوچ کے آگے بڑے کہ مجھے یوں ٹرن نہیں ماننا ہے اسی وجہ سے وہ یوں کو نکال دی اور پریشر بھی اتنا ہے کہ وہ یوں نکل گیا اگلا پوائنٹ آر آر یعنی ریورس گیر یاد رکھئے کہ کوئی اگر بری عادت کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کئی بار ایسا ہو جاتا ہے آدمی ریورس گیر میں چلے آتا ہے کئی بار فسل جاتا ہے جب فسل جائے تو وہ اپنے آپ کو ہرانہ دیں اپنے آپ کو فیل نہ کر دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی برا کام ہو جائے تو اس کے بعد اچھا کام کر لو وہ نیکی اس برائی کو مٹائے گی مطلب کیا ایک برائی کرنے کے بعد یہ مت سوچو کہ میں ایک اور برائی کروں کیونکہ ہوتا یہی ہے جب ایک انسان ایک برائی کرتا ہے تو ایک اور برائی کرنے کا دل چاہتا ہے اور ایک اور کیا تو ایک اور اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ اس برائی کے راستے پر پھر چلا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بری چیز ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اچھی چیز کرو مطلب کہ اس چیز کو روکو اور نیکی کی طرف راستہ کرو بہت سے لوگ ایک طرح کے idealist world میں رہتے ہیں گلت چیز کیے کیسے لیکن محمد سلیہ سم نے ایک بہت ہی positive طریقے سے اس شخص کو سکھایا کہ اگر کوئی بری چیز ہو جائے اس کے بعد اچھا کرنے کے تعلق سے کوشش کرو تو اگر گاڑی reverse gear میں چلے جائے تو یہ دیکھو کہ میں reverse میں گیا کیسے کونسی چیز کی وجہ سے میں fail ہو گیا کونسا ایسا trigger تھا جس کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا وہ trigger کو identify کروں گا یا تو ختم کروں گا یا تو substitute کروں گا وہ سب دیکھنا ہے وہ سب سیکھنا ہے لیکن اپنے آپ کو ہرانا نہیں ہے اگر آپ یہ چیز کو نہیں سمجھیں گے تو عادت چھوڑنے میں بہت دکت ہوگی کیونکہ ہوتا یہ ہے کئی بار ایک انسان کوشش کرتا ہے لیکن پھر ہار جاتا ہے اور depression میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد میں کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اپنی positivity کو برقرار رکھئے اگر reverse gear میں چلے بھی گئے تو پھر سے آئیں گے انشاءاللہ اور کامیابی تک پہنچیں گے آخری point E E سے مراد expensive بناو گلتی کو expensive بناو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کئی ایسی گلتیاں ہوتی اس کے بعد کفارہ دینا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر قسم توڑ دیئے اس کا کفارہ دینا ہوگا تو کئی بار اپنے لیے اس چیز میں کوئی penalty رکھنے سے ایک انسان تھوڑا اور پابند ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص کو گصہ بہت آتا ہے وہ اپنے دوست سے کہے کہ جب بھی مجھے گصہ آ جائے تو تم مجھ سے سوڑ پہ لے لینا اب کئی بار اس چیز سے ایک طرح کا pressure create ہوتا ہے اسی طرح دل میں اس چیز کو برا سمجھنا نفس اللوامہ کہتے ہیں نفس جو ملامت کرتا ہے وہ ملامت سے ایک طرح کا guilt feel ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اس گلت چیز کو accept نہیں کر لیتا ایک اور چیز ہے expensive سے مراد کہ وہ گناہ کو کرنا مشکل بناو اس کے راستے بند کر دو کوئی ایک شخص ہے وہ اس گیم کا ایڈکٹ ہے اب اگر اس کے دل میں توبہ کا احساس آتا ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے وہ گیم کو موبائل سے انسٹال کر دیتا ہے اب کئی جی بی کی گیم ڈالنا مشکل ہوتا ہے تو ڈالنے سے پہلے اس کے لئے ایک مشکل ہوئی expensive ہو گیا اس کے لئے میرے بھائیوں می بہنیں یہ تھا فارمیولا لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ فارمیولا سے آپ فائدہ تب اٹھائیں گے جب آپ کے دل کے اندر وہ اصل چاہت ہے تو آئیے اس رمضان میں ہم سب اپنے اندر کی کمیوں کو پہچانتے ہیں اور اس کمی کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اللہ کی مدد سے اس کا ساتھ مانگئے اس کی مدد مانگئے اس سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غلط عادتوں سے بچ کر نیکی کے راستے پر آگے سے آگے رہنے کہ اللہ ہمیں توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی